اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کو کسی کو بھی یعنی لور ہے یا آپ کا جو بحبوب ہے اس کے والدین ہیں یا آپ کے والدین ہیں جن کو راضی کرنا ہے یا جن سے آپ نے اپنے دل کی بات بنوانی ہے تو الغالت اس میں اکثر جو ہوتا ہے کہ محبوب کے والدین وہ نہیں مانتے تو ان کو راضی کرنے کے لیے اور ان سے اپنے دل کی بات بنوانے کے لیے کہ یہ عمل آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ عمل کریں اور اپنے محبوب کے والدین کو اور اپنے محبوب کو اپنے تابع کریں پھر جو آپ کا دل چاہے آپ اپنے دل کی بات ان سے بنواز سکتے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ اللہ سبارک تعالیٰ کے نام ہے اللہ پاک کا نام ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ایک روٹی لے لینی ہے روٹی جو ہم کھاتی ہیں وہ چاہے تندور کی ہو یا گھر کی پکی ہوئی ہو دوے کی ہو یا وہ خمیری روٹی ہو کوئی بھی روٹی ہو جو عام طور پر ہم کھاتی ہیں وہ روٹی آپ نے لے لینی ہے پھر اس روٹی کے آپ نے دس ٹکڑے کرنی ہیں دس ٹکڑے اس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ برابر برابر ہوں چھوٹا بڑا نہ ہو ہاں انیس بیس کا فرق ہو جائے تو نو پرابلم لیکن وہ برابر برابر ہوں تو دس ٹکڑے آپ نے کر کے اپنے پاس رکھنے ہیں تو پھر آپ نے وہیں بیٹھ کر باوضو ہو کر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ ضرور پاک اور دریمیان میں اللہ پاک کا نام ہے المحصی اس کو پڑھنا ہے یا محصی یا محصی یا محصی تو ایک ٹکڑے آپ نے روٹی کا اٹھانا ہے بیس مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام پڑھ کر اس ٹکڑے پر دم کرنا ہے اس کو سال پر رکھنا ہے پھر روٹی کا دوسرا ٹکڑے آپ نے اٹھانا ہے اور اس پر پھر بیس مرتبہ اللہ پاک کا نام پڑھ کر دم کر دینا ہے تو اس طرح ہر ٹکڑے پر اللہ پاک کا یہ نام بیس بیس مرتبہ پڑھ کر دم کر دینا ہے جب سارے ٹکڑوں پر آپ نے دم کر دینا ہے پھر ان کو آپ اپنے پاس پر پھر فوض کر لیں تو جس طریقے سے بھی ہوں کہ یہ ٹکڑا ایک ٹکڑا اپنے محبوب کو اس کے والدان کو یعنی کسی طریقے سے بھی ان کو آپ نے کھلا دینا ہے باقی اپنے پاس پر فوض کر لینا ہے وہ سوک جائیں گے خوشک جائیں گے تو ان کو پیس کر اس کا پاڑر بنا کر وہ بھی کسی نے کسی طریقے سے ان کو آپ کھلا سکتی ہیں کہ کھلا بطہو legalی اس کے والد میں آپ کا کام لینا ہے تو برحال کہ جیسے ہی ان کے پیٹ کے اندر آپ کے دم میں بڑھتا جائے گا فوری ان کے محبت اور پیدا ہو جائے گی اور جب تک وہ آپ کو دیکھیں گے نہیں بات نہیں کریں گے آپ سے ملیں گے نہیں ان کو سکون آئے گا ان کو چین نہیں آئے گا مولک کا دل inconvenت رہے گا پریشان رہے گا آپ کی طرف جب تک آپ سے ملے گئی وہ چینسے بلکل بھی نہیں بیٹھ پائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی پاورفل عمل ہے بہت ہی بہترین عمل ہے صرف ایک ہی مرتبہ آپ نے کرنا ہے زبارہ زندگی میں آپ کو کبھی نہیں کرنا پڑے گا دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دنوں میں ایک دوسرے کی چاہت ایک دوسرے کی محبت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی